حضرتِ حضیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا انہوں نے اس سے پوچھا تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا چالیس سال سے آپ نے فرمایا یقین کر چالیس سال سے تو نے نماز پڑھی نہیں اور اگر تو اس قسم کی نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فوت نہ ہوتا پھر آپ کہنے لگے بلا شب انسان حلقی نماز نماز پڑھنے کے باوجود مکمل اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے ناقص نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص نماز تیز تیز پڑھتا تھا اور اتمنان و سکون نہیں کرتا تھا بخاری میں ہے وہ رکو و سجود مکمل نہیں کر رہا تھا اور مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ٹھونگے مار رہا تھا ایک اور روایت میں اس قسم کی نماز کو ٹھونگے مارنے سے تشبیح دی گئی ہے اور اسے منافق کی نماز بھی کہا گیا ہے سعی مسلم میں اس لیے حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو کل عدم قرار دیا ہے اور جب نماز ہی نہیں تو اس کی موت اسلام کی موت نہیں کیونکہ نماز کے بغیر دین نہیں ممکن ہے آپ نے زجر کے طور پر سکت الفاظ استعمال کیے ہوں تاکہ وہ کامل نماز پڑھے